بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خوش آمدید ایم سی گو اس پلانٹ آفیشل میں دی ہوم آف کرنڈ افیرز اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ پاکستان کرنڈ افیرز شیئر کریں گے وہ بھی ون لائنر فارم میں یعنی کہ یہ رویزن ویڈیو ہے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جنوری دو ہزار بائیس سے لے جون دو ہزار بائیس تک پاکستان کے ہمترین کرنڈ افیرز کو شیئر کیا جائے گا اس ویڈیو میں جتنے بھی پاکستان کرنڈ افیرز آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے وہ سب ہماری ویب سائٹ پر منتلی فارم میں آویلیبل ہے جس کی لنک آپ کے ساتھ ویڈیو ڈسکرپشن میں شیئر کر دی گئی ہے پاکستان میں جتنے بھی ٹیسٹس ہوتے ہیں ان میں میٹس کا سیکشن لازمی ہوتا ہے میٹس کا سیکشن ایسا ایک ایڈیو ایک ایسا چینل ہے جو کہ ایف پی ایس سی یعنی کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن اور جتنے بھی سروس کمیشنز ہیں پاکستان کے اور جتنے بھی مختلف ٹیسٹنگ ایجنسیز ہیں جو کہ ٹیسٹس کنڈکٹر تھے پاکستان میں اس کے بیسک ارتمیٹک سیکشن کی تیاری کے لیے بینے آئیے ہیں اس چینل پر انڈیا بیگس مازگورو ایگزیم بیڈا پاک ایم سی گوز ایم سی گوز پلانیٹ کے بیسک ارتمیٹک کے سوالات پی بی ایسی کے پاسٹ پیپرز اور ان میں جو ممکن آنے والے سوالات ہیں اس کو آسان طریقوں سے حل کیا جاتا ہے اس چینل پر پانچ سو سے زائد ویڈیوز اویلیبل ہے وہ بھی پلی لسٹس کی فارم میں جس میں پرسنٹیج پرابلم ٹریکس ان شارٹس کرد ہے ایل سی ایم ریلیڈڈ قویشن ہے فوڈ ریلیڈڈ قویشن ہے ایوریج ریلیڈڈ قویشن ہے ریشو ریلیڈڈ قویشن ہے سپیڈ اینڈ ڈیسٹنس ریلیڈڈ قویشن ہے اور گیٹ ریلیڈڈ قویشن ہے میٹس شارٹ کرد ہے یعنی کہ آپ اس چینل کو ایکسپلور کریں اس چینل پر آپ کو ہر قسم کی میٹس کیمپ سیکیوز اور ان کے سلوشنز بڑی آسان طریقے سے سر علی نے ان کو سالف کیا ہے آپ کو مل جائیں گے اس چینل کے فاؤنڈر سر علی ہے جن کا لیکچرر سٹیٹسٹکس کے طور پر دس سال کا ایکسپیرینس ہے اور وہ توربیلا وابڑا پوز گریجویٹ کالیج توربیلا میں لیکچرر سٹیٹسٹکس کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہیں اور وہ بھی بیورو آف سٹیٹسٹکس اسلام آباد میں از اسٹیٹسٹکل آفیسر اپنے خدمات سر انجام دے رہے ہیں علی سر نے سٹیٹسٹکل آسسٹن کے پیپر کے لیے اپنے چینل پر اب یہاں ہی میں ویڈیوز اپلوڈ کی ہے جو ویڈیو سٹیٹسٹکل آسسٹن کے ٹیسٹ کے این مطابق ہے اگر آپ میں سے کوئی سٹیٹسٹکل آسسٹن کے پیپر کے لیے تیاری کر رہا ہے یہ ویڈیوز ان کے لیے کافی مفید ہیں ان کے چینل پر سٹیٹس کی تمام ویڈیوز اویلیبل ہے اور اس کی پلی لیسٹ بھی انہوں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کرتی ہے اور یہ آج ہی اپ ڈیٹ ہوئی ہے اور اس میں ابھی تک انہوں نے نائن ویڈیوز اب تک وہ اپلوڈ کر چکے ہیں اور وہ آپ کے لیے اس میں مزید ویڈیوز اپلوڈ کرتے جا رہے ہیں اب آتے ہیں جنوری دوہزار بائیس کے پاکستان کرنٹ افیرز کی جانب سو پہلے جو کرنٹ افیرز جو ایوینٹ ہوئے تھے جنوری دوہزار بائیس میں اور وہ تاستیت آف آرکت کرکٹ سٹیڈیوم تو بی بیلٹ این ویڈیوز چیٹی یہ کام پہ بنایا جا رہا ہے اسلام آباد میں یہ نمبر آف کمپلینٹس پر تیننگ تو سائیبر کرائیمز دی ایف آئی اے ریسیب فرم آل آور دی کانٹری دورین 2021 یعنی کہ سائیبر کرائیم ریلیتی کمپلینٹس ایف آئی اے کو آل آر آر آنڈ دی کانٹری میں دوہزار اکیس میں کتنی موصول ہوئی ایک لاکھ دوہزار تین سو چپپن پاکستان ایکوائید دولار دیج بیلین لون ان فیسکلیو 2020 تو 2021 دولار 15.32 بیلین ایف آئی اے ریکاورز روپیز دیج بیلین فرم سسپیکٹس فانانشل کریم ان 2021 سو 1.2 بیلین روپیز انہوں نے ریکاورز کی فانانشل کریم ان 2021 کے سسپیکٹس پاکستان پرچیز 25 جیٹ انسی فائٹر جیٹس فرم ویچ کانٹری سو چائنا اس پر ابھی تک کام شروع نہیں ہوا اس پر کام تاخیر کا شکار ہے لیکن جو 5 جنریشن سٹیل فائٹر ہے پاکستان اس پروجیکٹ کا کیا نام ہوگا پروجیکٹ آزم ترکی اور پاکستان وائی ایران ریچ ترکیون فرائی ٹرین کا مطلب ہے یعنی جو سامان سے برا ہوا ٹرین ہو ترکی کو پہنچا پاکستان سے یہ شروع ہوا وائی ایران کی زرگی یہ ترکی تک پہنچا یہ کب پہنچا جنوری 3 20 22nd کو جو پاکستان ایشہ ملک ہے رہی ایشہ ملک ہے جو ایشہ ملک ہے جو لسول ملک ہے کونسل کو سمجھے پیش بیئے ٹی ویڈیویٰ موسیقی ریگر محمد ریزوان کو یہ ملہ جسیٹس عمر اتابندیال تک اوڈ از دی چیف جسیٹس جسیٹس عمر اتابندیال تک اوڈ از دیویٰ اوڈیویٰ ایڈیویٰ نیم پاکستانی باند سرجان امان تیم مجھے ہیشتری پاکستانی باند پاکستانی پاکستانی کی شئیم قبلی منٹری بیل 20 خود محیر پیشدام ، تمر آریف خود م plyا سیم پیشیان لزوڈی نشاط کی ریخ خود نواری 30 رجل وید وعٹی ڈی 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 جنوری سفر باری جنوری سفر بیس کو مولدہ ڈی 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 گواہر january 2022nd سے یہ فلی operational ہوا which pakistani actor will be starring in the netflix series the crown so ہماریو ساید when a deadly snowstorm occurred in marie killing 23 domestic tourists who had visited to see the thick snow so 7 january 2022nd کو یہ deadly snowstorm occurred ہوا مری میں what is the rank of pakistan in global firepower index 2022nd so 9th one rank ہے pakistan کا google pays tribute to late activist parveen rehmann with a doodle on her days birthday 65 birthday par google نے parveen rehmann کو tribute پیش کیا ان کا doodle انہوں نے بنایا who claims the responsibility for the lahore anarkali marquette blast that took place in january 2022nd so baluchistan nationalist army who become pakistan first transgender dr sarah gil according to the national accounts committee the growth rate of pakistan the growth rate of pakistan economy increased during 2020 to 2021 jenikin national accounts committee ke mo tabik 5.4 percent pakistan ka growth rate increased who were heard during 2020 to 2021 who has named as captain of the icc men's odi team of their 2021 so barbara azam what is the rank of pakistan on the list of tv high burden nations 2021 so 5th one rank pakistan ka pakistani film and television actor rashid naz passed away on january 17 20 22nd which team won the 42nd one national covered championship pakistan air force and wabda jointly win national covered championship 42nd one national covered championship when president rf alwi gave his ceremonial ascent to the financial supplementary bill 2022 converting and into an act of the parliament cup president rf alwi pakistan nazim hossein siddiqi passed away on january 15 20 22nd which country is going to host asia taekwondo in november 20 22nd pakistan who has been named the icc men's t20 international cricketer of the year 2021 so mohammad is one worded the rank of pakistan in transparency international corruption perception index 2021 so 148 rank ra pakistan kais index name the pakistani boxer who wins arabian sea championship title muzaffir khan how many citizens killed over blasphemy allegations since 1947 in pakistan 89 citizens killed the federal cabinet on january 25 20 22nd approved the location of rupees stage for conducting of seventh national population census in the country rupees 5 billion the ecp on february 1 20 22nd disqualified kp minister for transport named kp minister for transport named who take oath as the 28th one chief justice of pakistan on february 2nd 20 22nd so justice umarata bandia balochistan government divided a 750 kilometer long coastal line into ditch zone to curb illegal fishing so balochistan government divided into seven zones on february 4 22nd pakistan origin lord nazir juror ehmid ahmad jailed for dash years in prison by uk court for child sex offences so uk k Augunen ko paan saal five and a half year day any ke saadhe pan saal jail ki saza sonai on february 4 2 22nd pakistan sign accord with which country for industrial cooperation china ke saad pakistani kashmir days observing pakistan on fifth february karachi haskari park has been renamed as kashmir park which is the most polluted river in the world so یہ ریور رابی ہے پاکستان میں on february 9, 2022 the election commission of pakistan disqualified PTI senator named Faisal Vahoda polling for the second phase of local government election in 18 districts of KP will be held on 31, 2022 which federal minister secured first position in top 10 best performing federal ministers by the PTI government PTI government نے awards اپنے ministers کو دیئے جس میں top 10 best performing federal ministers میں پہلی position کسنے سکیور کی مراد سید نے what is the rank of pakistan in the economist intelligence you know democracy index 2024 so 104 on february 13, 2022 pakistan mark which anniversary of Fais Ahmad Fais which birth anniversary so 111th birth anniversary US center for disease control has placed Pakistan in which level in term of COVID risk countries so level 1 یعنی کہ پاکستان میں COVID کا risk بہت کم ہے recently Iranian interior minister to visit Pakistan named ایسا اس راشن ریایت فور لو انکم فیملی فیبروی 19 2022 کو پرائم منسٹر نے اس کو لانچ کی امران خان نے which team is the first team in the PSL history to win the 9 matches out of the 10 in the group stage so یہ ملتان سلطان ہے which team become the first team in the PSL history to finish with just one win and lost 9 of its 10 games یعنی کہ total 10s game تے group stage میں جس میں انہوں نے صرف ایک game ہو جیتنے میں کامیاب رہی ایسی team کون سی ہے PSL کی history میں so karachi king pakistan cricket legend wasim akram was formally inducted into the pcb hall of fame on february 20 2022 کو ان کو pcb hall of fame میں انڈکٹ کیا گیا the international islamic trade finance corporation جس کا short form ITFC ہے has approved a dollar $1 billion for pakistan in february 2022 so $1.2 billion who becomes first pakistani sikh citizen to get a phd degree ان کا نام ہے kalyan singh name of the pakistan pakistani olympian hockey player who was a part of the hockey team in 1960 died recently in february 2022 ان کا کیا نام ہے abdul waheed khan جو کہ پاکستان کی 1960 کی حاکی ٹیم کا حصہ تھے senior pvb leader and former senator rahman malik passed away on 23rd february 2022 کو who becomes kp first woman assistant inspector general یعنی کہ first kp woman AIG جوہ آئی شاگ گل ہے kp کی first woman AIG پرامینسٹر امران خان arrived in Moscow for a two day official visit from february 26 to 27 20 22nd یہ پرامینسٹر امران خان موسکو کے دورے پر گئے یعنی کہ رشیہ کے دورے پر گئے اون ڈیش ایسیشن کوٹ ان اسلام آباد سنتنسد زاہر جعفر تو ڈیتھ فور مانڈرنگ نور مخدم سے چوبیس سور بری دوہزر بائیس کو اسلام آباد کی سیشن کوٹ نے زاہر جعفر کو سزائے موت سنائی نور مقدم کا قتل کرنے پر وہ بکم فرسٹ ہندو لائٹنن کلنل ان پاکستان آرمی کلاش کمار ویچ ٹیم is the winner of the 7th edition of the HBL PSL یعنی کہ پاکستان سوپر لیگ so lahore کلندر is the winner of the 7th edition of the PSL 7 who become youngest IB SF world champion احسان رمزان who is the current chairman of Gawadar Port Authority نسیر خان کشانی who emerged victorious on a senate seat from sindh that will wakened after the disqualification of PTI senator فیصل ووڑا so ناصر احمد خور و فیصل ووڑا کی seat پر sindh samli se وہ victorious رہے یعنی کہ انہوں نے وہ seat جیتی پاکستان first home test against australia in 24 year ended in team draw opposition leader submitted the no confidence motion against Prime Minister Imran Khan on March 8, 2022 for a no confidence motion to be successful the support of a simple majority 172 out of the 332 members in the lower house of the parliament is required یعنی کہ 342 total members اس میں آپ کو 172 ووٹس یعنی کہ members آپ کو required ہوتے ہیں no confidence motion کو successful بنانے کے لیے یہ پاک impact invest ویسے یہاں پہ لکھا گیا ہے لیکن اس کیا پہ کوئی ضرورت نہیں ہے سو اس کو آپ نگلیکٹ کریں پاکستان launch ڈیش فریم ورک on international women's day on march 8 so national youth policy framework پاکستان نے launch کیا international women's day پر اور international women's day ہر سال 8 march کو observe کی جاتی ہے the state bank of pakistan has directed banks to employ at least 10% of women in the workforce by 2023 so 20% state bank نے یہ banks کو directed ان کو یہ directions دی ہے کہ آپ women's کو workforce میں لے گئے ون فارمر پریزیڈنٹ of pakistan رفیق ترار died 7 march 20 22nd the first police station for women in balochistan opened its door on march 4 20 22nd suicide blast kills dozen inside shia mosque shock بشاور kuchar saldar area on march for 20 22nd کو shia mosque میں دماغ ہوا near pishawar kuchar saldar area jina portrait unveiled at prestigious london club on jina ka portrait ta us ko london prestigious club main 9 kye kb piche kya gya جسٹس کو administration of justice excellence عوارد وزر بیسے نوازا گیا آسف سید خان خوصہ the federal board of revenue یعنی کی FBR collected روپیس دی ٹرلین in the first 8 months of the current fiscal year یعنی کی first 8 months of the current fiscal year 20 22nd so روپیس 3.79 trillion what is the rank of Pakistan in the world happiness index 20 22nd 121st Pakistan rank is index 48th session of foreign ministers of OIC to be held on March 22nd till March 23rd till this is going to Pakistan Islamabad 48th session of the foreign ministers of OIC Pakistan signed deal to award $1 billion penalty in record $11 billion penalty Pakistan पे लगनی تھی record case मे अगर Pakistan deal sign not when batting legend javid miadad formally inducted into the PCB hall of fame so March 19 22nd go PCB hall of fame when President RF alvi launch the asan karobar program March 18 2022nd go on a asan karobar program launch kia Pakistan kitty and liver institute conduct first time liver transplant operations under the swab transplant program on Pakistan Kidney and liver institute nae pahli bar liver transplant operation kia swab transplant program ke through so sitarama 2022 go Punjab culture day celebrated every year on March 14 2022 India fired a hypersonic cruise missile believed to be brahmos into Pakistan on March 9 2022 days Pakistani peacekeepers were martyred in the DR Congo on March 28 2022 when rebels shoot down a UN helicopter so 6 Pakistani peacekeepers were martyred Pakistani girl win 13th one world global speed reading competition named emal islamic development bank on March 21 2022 approved dash million for mohammedan dam so dollar 180 million islamic development bank nae approved kia mohammedan dam ke li which organization report on March 28 2022 places Pakistan among the countries that have done well in the fight against the COVID-19 pandemic جب ایک سو آئی ایم فننے یہ ریپورٹ شائع کی تھی نسی اور سی آن ڈیش مارٹو years office establishment سو مار ٹوینٹی سیون ٹوینٹی سچ ایک یعنی کے مار ٹوینٹی سیون دوہ ہزار بیس کو نسی او سی کو بنائے کرتے ہیں یعنی کے نشنل کمانڈ آپریشن سنڈر کو بنائے گیا تھا سو میرا رحمان ہے پاکستانی ومن کو ہیڈ بین لینگوشنگ انی دیتنشن سنٹر ایڈ بینگلور ان انڈیا فو سام فور ایرز میرا رحمان جو کہ بھی آلی میں ان کو پاکستان واپس بھیجا گیا سو اس کو انڈیا کے جیل میں یعنی کے بینگلور میں جیل تھا اس میں ان کو کتنے سالوں کے لیے رکھا گیا تھا فور ایرز کے لیے پاکستان فرسٹ ہوم ٹیسٹ سیریز اگینسٹ آسٹریلیا ان ٹوینٹی فور ایرز انڈیڈ ان وانڈ بائی آسٹریلیا اپریل دوہزر بائیس کے کرنٹ افیرز اس کے پارٹ ٹو میں آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے یہ ویڈیو کافی لنتی ہو جائے گی اس وجہ سے جو پہلے تری منس تھے اس کو اس ویڈیو میں کور کیا گیا ہے باقی جو تری منس ہے یعنی اپریل مہی جون اس کو اس کے پارٹ ٹو میں کور کیا جائے گا